پہلے بیروت میں دھماکے اور پھر دکشنی لیبنان میں بمبرسانے کے بعد غصے سے لال پیلا ہو چکے ہجبولہ نے اسرائیل پر زوردار حملہ بولا ہے پہلے تو اس نے تیل عویف میں موساد کے ہیڈکوارٹر پر بیلیسٹک مسائل سے حملہ کیا اور اس کے بعد فادی ثری روکیٹوں کی تابڑ توڑ بوچھار کر دکشنی ہائفہ میں سنسنی مچا دی لڑاکوں نے کبزے والے زکھرون میں ایک ہتھیار فیکٹری کو نشانہ بنا کر روکیٹ دا گئے دوسری بار ہجبولہ نے فادی ون روکیٹ حملوں سے کریات موڈسکن کی بستی پر حملہ کیا ساتھ ہی لڑاکوں نے لیبنان کی شہروں کے پاس اڑان بھر رہے دو اسرائیلی فائٹر جیٹس کو خدیرنے کا بھی دعویٰ کیا ہجبولہ نے اپنے بیان میں کہا کی پرتی رودھ نے بیکہ گھاٹی اور دکشنی لیبنان کے الگ الگ علاقوں پر اسرائیلی حملے کے باوجود اتری کبزیہ والے فلسطین میں اسرائیل کے سینٹھکانوں پر حملوں کو بڑھایا ہے لڑاکوں نے رامیہ ملیٹری سائٹ پر بھی حملہ کیا ہے اس پر بنے خوفیہ جانکاری جھٹانے والے اپکرنوں کو نشانہ بنایا سٹیک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے لڑاکوں نے اسرائیلی کے کئی ہارڈ ویئرز کو اتباہ کیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ماؤنٹ ہرمون سے لے کر اراؤہ گھاٹی تک اسرائیل میں ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں بچا جو وار زون سے بہار ہو اتری اسرائیل کے گونین، لہاوہ بوٹ، حاباشان اور کریاد شمونہ کی بستیوں میں بھی ہوای حملے کے سائرن سنائی دیئے لیبنان کے اسلامی پرتی رودھ نے فرنٹ لائن سائٹ پر سیدھا حملہ بولتے ہوئے بیرانید بیرکوں پر بڑے کیلیبر کے توپ کھانے کے گولے دا گئے اسے اتر میں کیٹزرین سے لے کر روشپنا، سفد اور ماؤنٹ میرون تک فیلے علاقوں میں لوگوں کو بوم شیلٹرز میں رہنے کی سلحہ دی گئی ان سب کے بیچ اسرائیلی ویدیش منتری نے اسرائیل اور ہجبولہ کے بیچ یودھ ویرام کو سویکار کرنے کی سمبھابنا کو خارش کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر میں کوئی یودھ ویرام نہیں ہوگا ہم جیت اور اتر کے نیوازیوں کی سرکشت واپسی تک ہجبولہ کے خلاف اپنی پوری طاقت سے لڑتے رہیں گے اسرائیلی پی ایموں نے بھی سیز فائر پرستاف کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ یودھ ویرام کے بارے میں خبر سچ نہیں ہے یہ ایک امریکی فرانسیسی پرستاف ہے جس پر پردھان منتری نے کوئی پرتک فریان نہیں دی ہے نیتنیاہو کے کاریالے نے کہا کہ پردھان منتری نے آئی ڈی ایف کو پوری طاقت سے لڑائی جاری رکھنے کا نردیش دیا ہے ہجبولہ نے اسرائیل کی خلاف اپنے آپریشن کو بڑھا کر اسرائیلی قبضے میں زبردست تباہی بچائی اسرائیلی میڈیا اوٹ لیٹ کی مانے تو اسرائیل نے پچھلے دو دنوں میں ہی انمانت ایک دشملک سات بلین ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے کہ ان کے مطابق سومبار کو لیبنان پر اسرائیل کے حملوں سے لگ بھگ 170 ملین ڈالر کا نقصان ہوا اسرائیلی ادھکاریوں نے ایسی آشنگ کا جتائی ہے کہ اگر لیبنان کے ساتھ دس دنوں سے ادھک سمیہ تک سنگھر چلتا ہے تو اس سے اسرائیلی سینہ پر اترکت بوجھ پڑے گا مہیں اسرائیلی میڈیا نے شنبیٹ سرکشا سیوہ کے ایک پورو ادھکاری کے حوالے سے بڑا اندیشہ جتایا انہوں نے کہا کہ مدھے اسرائیل کی اور راکٹ لانچ کرنے کی ہجبولہ کی طاقت کو کم کر کے اندہیاں کا جانا چاہیے آج ہجبولہ نیتا حسن نصر اللہ نے جو کیا ویہوز کے بھوشے کی ایک چھوٹی سی جھلک مات رہے ادھر میں سائل انٹرسیپٹر کا بڑھتا استعمال ڈیلی آپریشنل کاؤسٹ کو لگاتار بڑھا رہا ہے موسیقی